موسیقی شہرہ کراکرم محض ایک سڑک نہیں بلکہ ایسے دنیا کا آٹھما عجوبہ بھی کہا جاتا ہے اس عظیم و شان سڑکی تعمیر کا آغاز 1966 میں ہوا اور تکمیر 1978 میں ہوئی شہرہ کراکرم کی کل لمبائی 1300 کلومیٹر ہے جس کا 887 کلومیٹر حصہ پاکستان میں ہے اور 413 کلومیٹر چین میں ہے یہ شہرہ پاکستان میں حسن عبداز سے شروع ہوتی ہے اور ہریپور ہزارہ، ایپٹ آباد، مانسیرہ، بشام، داسو، چلاس جنگلوٹ، گلگت، ہنزہ، نگر، سوس اور خنجرہ پاس سے ہوتی ہوئی چائنہ میں کاشکر کے مقام تک جاتی ہے اس سڑک کی تعمیر نے دنیا کو حیران کر دیا کیونکہ ایک عرصے تک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں یہ کام کرنے سے آجز رہیں ایک یورپ کی مشہور کمپنی نے فضائی سروے کے بعد اس کی تعمیر کو انمکن قرار دے دیا تھا موسموں کی شدت، برخباری اور لینڈ سلائڈنگ جیسے خطرات کے باوجود اس سڑک کا بنایا جانا برحل ایک عجوبہ ہے جسے پاکستان اور چین نے مل کر ممکن بنایا ایک سروے کے مطابق اس کی تعمیر میں آٹھ سو دس پاکستانی اور بیاسی چینی اپنی جان سے ہا دو بیٹی رپورٹ کے مطابق شہرائے کراکرم کے سخت اور پتھریلے سینیوں کو چیرنے کے لیے آٹھ ہزار ٹن ڈائناوائٹ استعمال کیا گیا اور اس کی تکمیل تک تیس میلین کیوسک میٹر سنگلاخ پہاڑوں کو کٹا گیا یہ شہرہ کیا ہے؟ بس عجوبہ ہی عجوبہ کہیں دلکش تو کہیں پور سرات کہیں پور سکون تو کہیں بل کھاتی شور مچاتی کہیں سوال کرتی تو کہیں جواب دیتی یہ سڑک اپنے اندر سینکڑوں داستانیں سموئے ہوئے ہیں محبت، نفرت، خوف، پسمانگی اور ترقی کی داستانیں میں نے کہیں پڑا تھا کہ انقلاب فکر اور شعور کے رستے آیا کرتے ہیں لیکن گلکت بلتستان کا انقلاب تو سڑک کے رستے آیا شہرہ پر سفر کرتے ہوئے آپ کا تجسس بڑھتا ہی جاتا ہے کبھی پہاڑوں کے پر یہ کیا ہے؟ یہ دیکھنے کا تجسس تو کبھی یہ جاننے کا تجسس کہ جب یہ سڑک نہیں تھی تو کیا تھا؟ کیسے تھا؟ اسی سڑک کنارے صدیوں سے بسنے والے لوگوں کی کہانی سننے کا تجسس تو کبھی سڑک کے ساتھ ساتھ پتھروں پسر پٹکتے درائے سندھ کی تاریخ جاننے کا تجسس شہرہ کراکرم کا نکتہ آغاز زلہ ہزارہ میں ہے جہاں کے ہرے بڑے نظارے اور بارونک وادیاں تھاکور تک آپ کا ساتھ دیتی ہیں تھاکور سے درائے سندھ بل کھاتا ہوا شہرہ کراکرم کے ساتھ ساتھ جنگلوڑ تک چلتا ہے پھر سکردوں کی طرف مڑ جاتا ہے تھاکور کے بعد کوہستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جہاں جگہ جگہ دور بلندیوں سے اترتی پانی کی ندیاں سفر کو یادگار اور دلچسپ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں کوہستان کے بعد چلاس کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ سنگلاک پہاڑوں پر مشتمل علاقہ ہے چلاس زلہ دیامر کا ایک اہم علاقہ ہے اس کو گلگت بلدستان کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے نران سے بزریگے بابو سرٹا بھی چلاس تک پہنچا جا سکتا ہے چلاس کے بعد شہرائے کراکرم ناگا پربت کی اردگرد گھومنے لگ جاتی ہے اور پھر رائے کورٹ کا پول آ جاتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں سے فیری میڈوز اور ناگا پربت بیس کیمپ جانے کے لیے جیپیں کراکرم پر ملتی ہیں رائے کورٹ کے بعد ناگا پربت دریس سندھ اور شہرائے کراکرم کا ایک ایسا حسین امتزاج بنتا ہے جو سیاہوں کو کچھ وقت کے لیے خموش ہونے پر مجبور کر دیتا ہے اس کے بعد گلگرد ویزن کا آغاز ہو جاتا ہے جس کے بعد پہلا مقام جنگلوٹ آتا ہے جنگلوٹ سے استور، ڈیوسائی اور سکردو کا رستہ جاتا ہے جنگلوٹ کے نمائع ہونے میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر دنیا کے تین عظیم تین پہاڑی سلسلے کو ہمالیا کو ہندوکش اور کراکرم اکٹھے ہوتے ہیں اور دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں تین بڑے سلسلے اکٹھے ہوتے ہوں جنگلوٹ کے بعد شمالی علاقہ جات کے صدر مقام گلگرد شہر کا آغاز ہوتا ہے جو تجارتی، سیاسی اور معاشرتی خصوصیات کے باعث نمائع حصیت رکھتا ہے نلتر، اشکومن، غزر اور شندور وغیرہ کے لیے بزریا جیب یہی سے جایا جاتا ہے گلگرد سے آگے نگر کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جس کی پہچان راکہ پوشی چوٹی ہے آپ کو اس خوبصورت اور دیوہکل چوٹی کا نظارہ شہرائے کراکرم پر جگہ جگہ دیکھنے کو ملے گا نگر اور ہنزہ شہرائے کراکرم کے دونوں اطراف میں آباد ہیں یہاں پر آکا شہرائے کراکرم کا حسن اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے میرا نہیں خیال کہ شہرائے کے اس مقام پر پہنچ کر کوئی سیاہ حیرت سے اپنے انگلیاں دانتوں میں نہ دباتا ہو پاسو کونز اس بات کی بہتری مثال ہیں ہنزہ اور نگر کا علاقہ انہائیت خوبصورتی کا حامل ہے بلند چوٹیاں، گلیشئر، آبشاریں اور دریا اس علاقے کا خاصہ ہیں اس علاقے کے راکہ پوشی، التر، بطورہ، کنیانگکش، دستگیل سر اور پسور نمائی پہاڑ ہیں اطاباد کے نام سے 21 کلومیٹر لمبائی رکھنے والی ایک انتہائی دلکش جھیل بھی ہے جو کہ پہاڑوں کے گرنے سے وجود میں آئی ہنزہ کا علاقہ سس پاک تین تجارت کے حوالے سے مشہور ہے رامت اشیا کی مارکیٹ ہے سست کے بعد شہرائے کراکرم کا پاکستان میں آخری مقام خنجراب پاس آتا ہے سست سے خنجراب کا علاقہ بے عباد، دشوار، پہاڑوں اور مسلسل چڑھائی پر مشتمل ہے خنجراب پاس پر شہرائے کراکرم کی انچائی 4693 میٹر ہے اسی بنا پر اس کو دنیا کے بلانترین شہراب بھی کہا جاتا ہے خنجراب میں دنیا کے منفرد جانور بھی پائے جاتے ہیں جن میں مارکوپولو بھیڑیں، برفانی چیتے، مارموٹ، ریچ، یاک، مارخور اور نیل گائے وغیرہ شامل ہیں اسی بنا پر خنجراب کو نیشنل پارک کا درجہ مل گیا اس سڑک پر آپ کو سرسر پہاڑوں کے ساتھ پتھریلے اور بنچر پہاڑی سلسلے اور دیوکامت برفانی چوٹیاں، دریاؤں کی بہتات، آبشاریں، چراغاہیں اور گلیشیس میں ہر طرح کے جگرافی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں تو نہ صرف آپ کا سفر خوبصورت بناتے ہیں بلکہ آپ کے دلو دماغ میں گہرہ اثر چھوڑتے ہیں شہرائے کراکرم محض ایک سڑک نہیں بلکہ یہ دنیا کا آٹھویں عجوبہ ہے یہ تہذیب و تمدن کی امین ہے یہ پسپاندگی سے نکلنے کا ذریعہ ہے یہ ہر سال ہزاروں سیاہوں کی سیاحت کی پیاس بجانے کا عالاکار ہے یہ محبت اور دوستی کی علامت ہے یہ سینکڑوں مزدوروں کے لہو سے سینچی وہ لکیر ہے جس نے پورے گلکت بلزستان کو طریقیوں سے نکال کر روشنیوں کے سفر پر ڈالا بلے شبہ یہ شہرہ ایک شہکار ہے دوستو یہ تھی شہرہ کراکرم پر ایک خوبصورت ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل خانہ بدوش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس ہاتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکشن ملتا رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ نگے بان موسیقی